ڈاکٹر جیتن رڈیا ڈاکٹر جیتن روک پوچھتے تھے کہ کیوں ڈاکٹر بننا ہے تو ہمیں والے مجھے بہت سارے لوگوں کو اچھا کرنا ہے بیماری سے باہر مکالنا ہے اور میں اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تب میرا خیال ایسا تھا کہ اچھا ڈاکٹر یعنی بہت سارے لوگوں کو بیماری سے اچھا کر دے دوستو ڈاکٹر بننے کے بعد جب میں نے پوسٹ گریجیورسن کیا ایم ڈی کیا پریونٹیو میڈیسن میں تب مجھے پتا چلا کہ اس کو اچھا ڈاکٹر نہیں کہتے جو بہت سارے دردی کو ٹھیک کر دے اچھا ڈاکٹر تو اس کو کہتے جو ہر پیسنٹ کے اندر ایک شویا ہوا ڈاکٹر ہے اس کو جگھائے اور باد میں میں نے وہ کام شروع کیا دوستو آپ کے اندر بھی ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کو مجھے آج جگھانا ہے اگر آج آپ کا اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا ہے تو آپ کو باہر کے ڈاکٹر کی جرورت نہیں پڑے گی تو کیا آپ تیار ہیں اپنے اندر کے ڈاکٹر کو جگہانے کے لیے چلیے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہیلڈی مانتے ہیں اسے لگتا ہے کہ میں ہیلڈی ہوں میں سواستہ ہوں ہاتھ اوپر کریں بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا ہوگا میرا دوسرا سوال آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ ہیلڈی ہے مجھے معلوم ہے آپ کا جواب کیا ہوگا کیونکہ مجھے ڈاکٹر کی جرورت نہیں پڑتی اس لیے میں ڈاکٹر کے بات جاتا رہی ہوں دوستو ہیلڈ کی ڈیفینیشن کچھ آلے گے ورلڈ ہیلڈھ اورگینیزیسن نے کہا ہے کہ ہیلڈ ہیلڈی سٹیٹ اوپ فیزیکل، مینٹل، سوشیل اور فیرچال ویل بیئنگ اور نوٹ اونلی ایپسنس اوڈیزیز اور انفرمیٹی یہ ورلڈ ہیلڈ 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 کی ڈیفینیشن ہے دوستو اس کا مطلب کہ آپ سارے رکھ روپ سے، مانسک روپ سے، ساماجک روپ سے، آرثک روپ سے، آدھیاتمک روپ سے اگر آپ سوشتہ ہے تو آپ ہیلڈی ہے نہیں تو نہیں اگر یہ ڈیفینیشن کو ہمارے جیون میں لگا جائے تو 99% لوگ ہیلڈی نہیں ہیں دوستو یعنی کہ ہمیں ہیلڈی ہونا ہے تو ہمیں یہ چاروں آسپیکٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا آپ کہیں گے ہاں کیا فائدہ ہوگا اگر آپ ہیلڈی رہیں گے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں نہیں سوچا ہے چلی آج بات کرتے ہیں کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے اگر آپ کو سکھی ہونے کے لیے اور کوئی چیز کی جرورت نہیں ہے مگر آپ کے پاس ساستے نہیں ہیں تو آپ کتنے بھی امیر ہو یا آپ کے پاس کچھ بھی ہونے دو اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کا مطلب ہیلڈ ہمارے لیے سب سے جروری چیز ہے دوسری بات ہے اگر ہمیں ہیلڈی ہے تو ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہیلڈی آدمی ہمیں ساکھوش رہتا ہے دیکھیں میں ہیلڈی ہوں آپ کو معلوم ہے میری ایج میں سیونڈی کا ہوں اور پھر بھی میں ہیلڈی ہوں اور پورا دن خوش رہتا ہوں تو جو انسان ہیلڈی رہتا ہے وہ ہمیں سا خوش رہتا ہے جو بیمار رہتا ہے وہ ہمیں سا دکھی دکھی دکھتا ہے دوسرا ہے کہ اگر آپ کو کھانے کا سوک ہے تو ہیلڈی آدمی کھانے کو اچھی طرح سے انجوئی کر سکتا ہے بیمار آدمی ویچارہ کیا کھائے گا کھٹڑی اور دودھ کھا کے تو جیئے گا وہ پیزا کھانا ہے پادسہ کھانا ہے یہ برگر کھانا ہے آپ ہیلڈی ہے تو کھا سکتے دوستو اچھی نیند کے لیے بھی ہیلڈ چاہیے بیمار آدمی ٹھیک سے سو نہیں سکتا ہے اور سب سے ایدہ سوک آپ کو نیند میں سے ملتا ہے یاد کریے آپ کو جب رات کو بہت اچھی نیند آئی ہوگی تو نیکس دے موننگ آپ کا موڈ کیسا ہوگا مست ہوگا جس دن آپ کو نیند نہیں دوسرے دن آپ کا موڈ اچھا نہیں رہے گا دوسرا دن آپ کا بگڑ جائے گا اچھے نیند کے لیے بھی دوستو ہیلڈ ہونا چاہیے اچھے موڈ کے لیے ہیلڈ ہونا چاہیے جیسے آپ کا سریر ہیلڈی ہو جاتا ہے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے جیسے آپ کا سریر میں بیماری آجاتی ہے آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے آپ کسی کے ساتھ ریلیسنسیپ میں ہے تو ریلیشنسیپ میں بھی ہیلتھ کی جرورت ہوتی ہے اگر آپ کا بہت چارے پیسہ ہے پیسے کو خرج کرنا ہے پیسے کو انجوئے کرنا ہے سوپنگ کرنا ہے دونیا گومنی ہے سب کے لیے آپ کو ہیلتھ چاہیے ہیلتھ نہیں ہے تو پیسے کا کیا فائدہ ہے ہیلتھ کو کیا انجوئے کروگے سیپ گھنتے رہو گے مائنڈ میں اور کچھ نہیں کر سکتے دوستو آپ سماج کے لیے کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ یہ تو کر سکتے ہیں بیمار آدمی تو خود کو دوسرے کی جرورت پڑے گی یعنی کہ آپ کو سمجھ کا کام کرنے کے لیے بھی ہیلتھ کی جرورت پڑے گی آپ کو پارٹی کو اور ہے آپ پارٹی میں جانے کا سوکے ڈانس کا سوکے کھانے کا سوکے لوگوں کو ملنے کا سوکے ایک چیز کم سے کم ہونی چاہیے دوستو وہ ہے آپ کی ہیلتھ آپ سپورٹس میں ہیں آپ کو سپورٹس بہت اچھا لگتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ہیلت چاہیے بیمار آدمی کوئی پارٹس نہیں کھل سکتا سیکس کے لیے بھی ہیلت چاہیے اگر آپ کو بیجنس میں ترقی کرنی ہے تو بھی آپ کو ہیلت چاہیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں ترقی کرنی ہے تو ہیلتی آدمی ہی کر سکتا ہے آپ کو ٹرابلک کس ہوکے ورلڈ گومنے کس ہوکے سب کو ہوگا آپ کو بھی ہوگا میرا بیتھات اور میں اس لیے ہیلتی رہتا ہوں کہ ابھی مجھے اور کنٹری گھومنے ہیں میں نے 35 سے زیادہ کنٹری دیکھ چکا ہوں میں اور مجھے 35 کنٹری دیکھنی ہیں اس لیے میں ہلتی رہتا ہوں کہ میں ہلتی رہوں گا تب ہی تو ٹراویل کر پاؤں گا اگر آپ کو پیسہ کمانے ہاں بہت سارے تو بھی آپ کو ہلتی موڑی چاہیے بیمار آدمی کیا کمائے گا آپ کو اپنے گول ایچیو کرنے ہیں تو ابھی ہلتھ چاہیے سچین تینڈول کر کو اپنے گول ایچیو کرنے کے لیے ہلتھ کی ضرورت پڑی تھی ابھی ویرات پول ہی کر رہا ہے یعنی کہ اپنے گول ایچیو کرنے کے لیے ابھی ہلتھ کی ضرورت ہے دیکھیں دوستو ہلتھ کے ہونے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کے دیماغ میں ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ مجھے ہلتی رہنا ہے آج سے ڈیسائٹ کر لیجئے مجھے ہلتی رہنا ہے اب ہلتھ اچھی نہیں ہے اب بیمار بیمار رہتے ہیں تو کیا نقصان ہے ایکزیکلی جو ہم نے پہلے کہا اس کا سب کچھ اٹھا ہو جاتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے اب بیمار رہنے کا کیوں رہت ہو بیمار بیمار رہت ہو تو کیا بھگوان کی گلتی ہے کیا نہیں دوستو ہماری گلتی ہے ہماری گلتی ہے آج میں وہی بات کرنے والا ہوں کہ کیسے ہلتھی رہا جائے اب سوال یہ ہے کہ ہلتھ کے اتنے فائدے ہیں پھر بھی لوگ بیمار کیوں رہتے ہیں سال 92 lakhs people die of heart attack before age of 40 دنیا میں 40 کے عمر کے پہلے 92 lakhs یعنی تکری بن ایک کروڑ لوگ صرف heart attack سے ہر سال مرتے ہیں کتنی موری بات ہیں اور مرتے ہیں تو فیملی کا تو لوس ہے سماج کا بھی لوس ہے ابھی سوسان چنگ ریج پوت کا ڈیتھ ہو گیا فیملی کا تو لوس ہوا ہی مگر پورے سماج کا بھی لوس ہوا کیکہ سماج کے لیے بھی ایک وہ ان کی دھڑکن تھی سماج کے لیے بھی نقصان تھا تو دوستو جب کسی اچھے انسان کا early date ہوتا ہے تو خود کی فیملی کا تو لوس ہے مگر سماج کا بھی لوس ہے دیش کا بھی لوس ہے دوستو آپ کو معلوم ہے کتنے فیمس لوگ بہت کم رومر میں مر گئے بہت سارے ہوں گے جائیے early date in celebrities کر کے گوگل میں ڈالیے کچھ ایکزامپل دے دوں سماج کے لیے کانان سٹیو جوب مائکل جیکسن گبر شنگ سنجیو کمار Elvis Presley مینہ کماری مدوبالا میلین منرو دیویا بھارتی کتنے سارے نام گینوں میں آپ کو ابھی ریسنٹلی سوچاندھنگ راجپورٹ دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیوں جلدی مر جاتے ہیں وہ کیوں ان کو مرنے کی اچھا تھی تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کا ڈیتھ جلدی ہو گیا آج وہی بات کریں گے ساید آپ کو لگتا ہوگا کہ ان کا بیچارہ کا بیگ لگ تھا یا ان کے پاسٹ کرمہ تھے یا کچھ گرہ کی وجہ سے ایسا ہوا یا یہ پولیشن کی وجہ سے ہوا یا کلیو گے اس لیے ایسا ہوا یہ سب کارن ساید آپ کے مائنڈ میں ہوگا دوستو مجھے لگتا ہے اس میں سے کوئی بھی کارن نہیں ہے اس کے وجہ سے ان کا اگلی ڈیتھ نہیں ہوا میرے خیال سے ان کا ڈیتھ اس لیے ہوا کہ ان کا مائنڈ کا رونگ پروگرامنگ ہوا تھا یہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا ایک کمپیٹر جیسا ہے اور کمپیٹر کو جیسا پروگرامنگ کروگا نا ویسا ہی وہ کام کرے گا گلت پروگرامنگ کروگے تو گلت کام کرے گا اس لیے کمپیٹر سکھاتے ہیں تو آپ کو پہلے دن بتاتے ہیں گاربیجین گاربیج آؤ یعنی کچھرہ ڈالوگے تو کچھرہ ہی نکلے گا مائنڈ میں بھی کچھرہ ڈالتے ہیں تو کچھرہ ہی نکلتا ہے it's all wrong programming ہمارے پاس دو مائنڈ ہوتے ہیں conscious mind and subconscious mind تو subconscious mind is like a programmable computer it's like a programmable chip اس کا جیسا پروگرامنگ ہوتا ہے وہ حساب سے ہمارا thinking, feeling and behavior آتا ہے اور thinking, feeling and behavior سے ہمارا life کا result ملتا ہے تو جو آدمی بیمار ہوتے ہیں جلدی مر جاتے ہیں ان کا کارن ہے پروگرامنگ میں ہے ان کا thinking میں کچھ گر بڑھ ہے ان کی belief میں کچھ گر بڑھ ہے ان کے behavior میں اور emotion میں کچھ گر بڑھ ہے اس لئے ایسا ہوتا ہے تو ہمیں یہ computer کا جو programming ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا دوستو mind کی بات نکلی ہے تو تھوڑا سا mind کے بارے میں بتا دوں کیونکہ basically میں mind trainer ہوں آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس دو من ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جاگرات من دوسرا ہوتا ہے اردھا جاگرات من اب اردھا جاگرات من programmable computer ہے اور جاگرات من programmer ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جاگرات من کو training دینی ہے کہ اردھا جاگرات من کا اچھا سے اچھا programming کریں اور اگر گلت programming ہو چکا ہے تو اس کو صحیح کریں اگر آپ نے یہ کر لیا تو میرے جیسا بہت healthy life یہ ہوگے کرنا ہے آپ کو health آپ کے لئے important ہے ہے نا چلیے میرے حساب سے بیماری کیوں ہوتی ہے میرے حساب سے بیماری اس لئے آتی ہے کہ ہمارا سوچ گلت رہتی ہے ہماری ہماری مانیتائی گلت رہتی ہے ہمارا attitude یعنی نجریہ گلت رہتا ہے ہماری priority گلت رہتی ہے اور ہماری بھاسا گلت رہتی ہے اور اس کے وجہ سے ہماری lifestyle گلت ہو جاتی ہے اور گلت lifestyle کی وجہ سے ہمیں early date کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ہم بیمار رہتے ہیں دوستو اس کا مطلب کہ اگر ہمیں healthy رہنا ہے تو ہمیں یہ سب چینج کرنا پڑے گا اور یہ کہاں سے نکلتا ہے یہ ہمارے مائنڈ نام کے پروگرامر سے تو یہ مائنڈ نام کا جو ماشین ہے اس کو ہمیں اگر ٹھیک سے پروگرامنگ کیا تو ہم healthy رہ سکتے ہیں اب دیکھئے جتنے بھی لوگ جلدی مر گئے یا جو بیمار بیمار رہتے ہیں ان کا ایک مکھیا کارن main reason ہے ان کا wrong پروگرامنگ ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے رائٹ پروگرامنگ کرنا ہے مگر یہ پروگرامنگ ہوا کب ہم جب بچے رہتے ہیں اب ہمارا پروگرامنگ ہو جاتا ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے ہمیں جنگی کیسا جنا ہے کون کرتا ہے ہمارا پروگرامنگ جو لوگ بچپن میں ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کون رہتے ہیں پہلے ہمارے پیرنٹ رہتے ہیں پھر ریلیٹیوز رہتے ہیں پھر سکول کے ٹیچر رہتے ہیں پڑوشی رہتے ہیں پھر ہمارے فرینڈز رہتے ہیں پھر ہمارے ساماج کے لیڈر رہتے ہیں پھر ماس میڈیا رہتے ہیں ایسا بہت سارے لوگ ہمارا پروگرامنگ کر دیتے ہیں آپ کو پیزا اور برگر کہا نہ کس نے سکھایا آپ کے پیرنٹ نے نہیں ٹی بی کی ایڈویٹ ایب میں نے سکھایا اور آپ پیزا اور برگر کھاتے رہو گے تو کیا ہوگا آپ کے ہلپ بھی کٹ جائے گی یا آپ کیا رونگ پروگرامنگ کس نے کیا میڈیا نے کیا اس کا مطلب کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارا رونگ پروگرامنگ کر دیتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا ہمارے پیرنٹس ہمارے ریلیٹیوز ہمارے ٹیچرز ہمارے فرینڈز ہمارے پڑوشی ہمارے ساماجیک لیڈر ہمارے دارمیک لیڈر اور ماس میڈیا یہ سب ہمارا رونگ پروگرامنگ یا رائٹ پروگرامنگ میں انفیانس کرتے ہیں اب جو بھی ہو گیا چھوڑا ابھی تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر میں ہیلڈی نہیں ہوں تو اس کا میرا پروگرامنگ صحیح نہیں ہے تو مجھے پروگرامنگ چین کرنا پڑے گا اور یہ پروگرامنگ چین کرنے کا آج ہم سکھیں گے مگر انہوں نے آپ کا پروگرامنگ کیا کیسے آپ کو ملو میں انہوں نے اپنے بیہیور سے کیا مجھے یاد ہے میرا پوتا میرے ساتھ رہتا ہے گانٹسن میں اڑکے ایکسرزیت کرتا ہوں تو اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے میرے ساتھ ساتھ کرنے لگتا ہے تو میرے بیہیور سے ہی وہ سکھنے لگا ہے کہ صبح اڑکے ایکسرزیز کرنی چاہیے جب میں کچھ پروٹین والا اچھا کھانا کھاتا ہوں تو وہ بھی بولتا ہے نانو مجھے دو تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پیرنٹ سے یا لوگوں سے دیکھ دیکھ کے ہمارا پروگرامنگ ہوتا ہے پھر ہم کچھ ایڈوائز کرتے ہیں جیسے میرے پوتے کو میں بولتا ہوں چل اٹھ کے برس کر لے برس نہیں کرے گا تو تیرے دات کراب ہو جائیں گے تو اٹھ کے برس کرتا ہے یعنی ہم جو بچے کو ایڈوائز دیتے ہیں اس سے ان کا پروگرامنگ ہو جاتا ہے دوستو پھر ہم سکول اور کولیج میں پڑتے ہیں سکول میں ہمیں بہت ساری ہیلتھ کے ٹیپ دی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے تو ایسے ایسے ہمارا لائف کا پروگرامنگ ہوتا ہے ہمارا سب کونسیدمنٹ کا پروگرامنگ ہوتا ہے دوستو مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے رونگ پروگرامنگ ہمارا کیا کیوں ان کا ارادہ صحیح نہیں تھا نہیں دوستو انہوں نے ہم کو وہی سکھایا جو ان کو معلوم تھا ان کو جو نہیں معلوم ہے وہ کیسا سکھائیں گے تو ہمیں کیا ہے کہ ان کو بلیم کرنے کے جرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو اتنا ہی معلوم تھا informação جو انہوں نے ہم کو سکھا دیا اب ہماری جمع داری ہے کہ ہم کچھ اور نہیں آسکے اور ہمارا صحیح پروگرامنگ کریں اور انہوں نے ایسا کیوں کہ ان کا بھی رونگ پروگرامنگ ہوا تھا دیکھیں آپ کے پیرنٹ بیمار بیمار رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیرنٹ کا بھی رونگ پروگرامنگ ہوا ہے اور انہوں نے آپ کو ہیلتی رہنے کا ساتھ سکھایا بھی نہیں ہوگا پھر آپ بھی بیمار بیمار رہو گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی وکٹیم تھے اور آپ بھی وکٹیم ہو گئے اب ہمیں کہیں نہ کہیں تو بدلنا پڑے گا نے تو آج اچھا دین ہے آج ہم شروع کریں گے اپنے پروگرامنگ کو چینج کرنے کی ہم ہمارا مائنڈ کا پروگرامنگ ہیلتھ کے لیے کریں گے دوستو ابھی ہم سکھیں گے مائنڈ کا کیسے پروگرامنگ کرنا سکھنے کے لیے تیار ہے پارٹ ون یہاں ختم ہوتا ہے پارٹ ٹو سرو کریں جس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا سب کونسیت مائنڈ کا پروگرامنگ ہیلتھ کے لیے کیسے کریں اللہ بیسٹ